جب ہم ڈیفرنٹ جو الگوریزم کی بات کر رہے تھے تو آئی ایمفیسائز اون ون الگوریزم جو کہ آپ کا گروان نیومن الگوریزم ہے اس کی اب ہم پریکٹیکل ویل ڈو ایکسرسائز اور دیکھیں گے اس کو آپ کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ وی نو اگزیکلی کہ یہ جتنے بھی ہمارے پروسیسز ہیں نا یا میتھرڈز ہیں نوٹ اونلی ان سوشل نیٹورک لیکن کئی جو ہمارے ڈیٹا مائننگ کے کہ یہاں پہ ہمارا فوکس ہے سوشل نیٹورک کی مائننگ ہم کر رہے ہیں لیکن ادھر وائز بھی جب ہم مائننگ کرتے ہیں تو پورا ایک پروسیس کو فالو کرتے ہیں and we keep on doing it until after we achieve our desired results تو یہ ایک پورا پروسیس آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہاں سے آپ نے شروع کرنا اور یہ دیکھئے required number of connected components اگر تو میرا وہ objective achieve ہو گیا تو the process will end here otherwise یہ اس کو اس کے دیکھئے nearest largest جو اس کے connected component وہ اب آپ اس کو neighborhood بھی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم نے neighborhood کو بھی الہیدہ سے ڈسکس کیا embedded largest پھر ہم اس کا یہ جو h e b c ہے یہ forgotten کہ یہ neighborhood کی بہرحال property ہے ہم edge remove کرتے ہیں اور پھر یہ ایک اور ایک iteration ہے جس میں یہ جو process ہے آپ کا چلتا ہے so that is all اور پھر یہ آپ اس کو keep you keep on doing it until کہ آپ کو required جو number ہے اس پہ آپ جو ہے نا وہ اس کو آپ achieve کر لیتے ہیں this is hierarchical method h e b c اچھا اب اس method میں اب ہم کر کے آ رہے ہیں کہ ہم وہ جو neighborhood کیا جو ان کی likelihood ہے یا ان کی جو closeness ہے betweenness ہے ان چیزوں کو بار 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 calculate کرتے ہیں then we find out اگر آپ اس میں دیکھیں تو آپ کو اب یہ نظر آ رہا ہے کہ یہ چار جو یہ ان کے درمیان link نہیں ہے اور یہ چاروں ایک طرف ہے اور یہ چاروں ایک طرف تو maybe there are two different communities جو کہ اس کے اندر آپ نے find کی ہیں یا کرنی اب اس کو ہم step by step کریں گے بھی اچھا اب یہ والا جو آپ کا graph ہے اس کو آپ نے ایک hierarchical اس میں represent کرنا ہے تو this is what was done کہ ایچ بی یہ سارا ہم نے اس کو we select node ایچ and find the number of shortest from the node ایچ ہم نے کیا گیا کہ ایچ ایک کوئی آپ اس کو کسی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی ایک سے شروع کر سکتے ہیں تو ایچ کو ہم نے دیکھا کہ اس کس کے ساتھ connected ہے پھر ہم نے دیکھا کہ وہ ای کے ساتھ ڈی connected ہے ای کے ڈی کے ساتھ ساتھ سی تو اس طرح یہ کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ connected ہیں اس کے بعد پھر یہ ان کی جو پورا وہ جو بی سی اے بی یہ سارا آپ نے ان کو ویٹیج دی ہے ڈیفرنٹ اور اس کے بعد آپ نے ان کی یہ جو calculations کی اور یہ آپ کا edge credit کا ایک algorithm ہے یہ formula یہ جو basically آپ کا گروان newman جو method ہے یہ اس کا formula ہے اور اس طرح سے آپ اس کو perform کرتے ہیں اور اس کا code بھی i think i have shared in the one of the next slides اچھا اب آپ نے دیکھا کہ یہ اس طرح سے جب بن گیا from start from the leaf node node b اگر آپ start کریں گے تو edge پھر آپ کے پاس آئیں گے right اور پھر آپ نے eventually what we got اور اس کے اندر جو دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ جو آپ نے یہ جو calculate کر رہے ہیں یہ جو basically اگر ہم دیکھیں تو ہم نے کیا کیا ہے کہ ہم نے یہ جو distance ہے اس کو calculate کیا ہے with the help of this algorithm ٹھیک ہے اب یہ جو distance ہے اس میں اب جو sixteen ہے that is the highest number right کہ آپ کا ان سب کے درمیان کہیں پہ one ہے کہیں پہ three ہے seven ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ یہ جو دون ان سب کے درمیان this is one community this is one community کیونکہ ان کا یہ جو آپ اگر یہ دیکھیں یہ جو parameter یا جو بھی variable آپ نے calculate کیا a اور c جو ہم فرض کریں they are very close to each other f اور g they are very close to each other اس کا بھی one point five ہے اس کا one point five ہے e اور g کا five ہے but still یہ کافی close ہے ایک دوسرے کے لیکن یہ جو sixteen ہے this is the highest number اس کا مطلب یہ کہ d اور e they are not like each other اس کا مطلب یہ کہ d اور e کے اور جو قریب قریب ہیں جو d کے قریب ہیں سارے یا e کے قریب ہیں وہ بھی ان سے نہیں ملتے تو eventually what we discovered is that کہ اب ہمارے پاس دو communities آ گئیں ایک میں سے اور ایک ہماری فرض کریں یہ آپ کی a community ہے یہ آپ کی b community ہے اور the reason of separating these two community is this variable جو ہم نے calculate کیا which is the highest number جتنے بھی nodes ہیں سارے ان کی جو بھی آپس میں relationship ہے اس میں this is the highest which means that یہ زیادہ difference ہے اس کا d اور e کا آپس میں as compared to any other جو بھی آپ کا جو nodes ہیں ان کے کسی میں اتنا زیادہ difference نہیں ہے